اسلام علیکم میں ہوں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین ویلاغ کرتے ہیں ہج کا ویلاغ شروع ایک بگورہ ایک استہاری ایک مفرور مجرم نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں پاکستان آنے کی تیاریاں جاری تھی پاکستان ان کا کیا پلان تھا میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں ان کا پہلا پلان کیا تھا ان کا پہلا پلان یہ تھا نواز شریف صاحب اسلام آباد ایڈ پورٹ پر پہنچیں گے وہاں سے ایک ریلی کی صورت میں جائیں گے زمانت لیں گے اس کے بعد پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا آسان کام نہیں ہے آپ سب کو پتا ہوگا عمران ہان نے دو جلسے پریڈ گراؤنڈ میں کیے ہیں ایک جب عمران ہان نے سائفر لہرایا تھا جس کیس میں عمران ہان گرفتار ہیں اور دوسرا جلسہ اس کے بعد کیا اور جس طرح ہزاروں لاکھوں کی تداد میں لوگ وہاں پہنچے ایک جذبے کے ساتھ ایک جنون کے ساتھ سارے پاکستان سے لوگ وہاں پہنچے کبھی بھی اس طرح جذبہ جنون نظر نہیں آیا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں وہاں پریڈ گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا اتنا گراؤٹ اتنا رش فیضاباد پول تک لوگ مجود تھے جو ہائیوے ہے وہاں ہزاروں کی تداد میں لوگ مجود تھے پریڈ گراؤنڈ مکمل طور پر فل ہو چکا تھا درہتوں کے اوپر سو سو نوجوان چڑھ ہوئے تھے اور کئی درہت ٹوٹ گئے یہ جذبہ تھا عمران حان کا جذبہ یہ جنون تھا عمران حان کا جنون پہلے انہوں نے پلان کیا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے جب ان کو پتہ چل گیا ان کو پتہ تھا یہ صرف ایک گراما بازی تھی ان کو پتہ تھا کہ وہاں ہم جلسہ نہیں کر سکتے اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کینسل کیا دوسرا پلان انہوں نے بنایا کہ نواز شریف صاحب لاہور ائرپورٹ پر پہنچیں گے لاہور ائرپورٹ سے ایک ریلی کی صورت میں داتا دربار جائیں گے داتا دربار کے بعد منارے پاکستان میں جلسہ کریں گے لیکن ان کو پتہ تھا کہ ریلی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ وہ دن کے ٹائم ہونی تھی اور ان کی اصلیت سامنے آ جانی تھی اب تیسرا پلان وہ پلان کینسل کر دیا گیا تیسرا پلان انہوں نے رکھا ہے منارے پاکستان جلسہ کرنے کا منارے پاکستان جب تیرہ پارٹیوں نے جلسہ کیا تھا میں نے اس جلسہ کی کوریج کی تھی میں نے اصلیت دکھائی تھی آپ سب نے دیکھی ہوگی وہ اصلیت جب نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے حطاب کر رہے ہیں اور پیچھے سے ساری گراؤنڈ ہالی ہے انہوں نے منارے پاکستان جلسہ رکھا ہے کچھ ہی مہینے قبل عمران ہان نے بھی وہاں جلسہ کیا اور عمران ہان کے جلسے کا میں آپ سب چشم دید گواہ ہیں اور بہت سے ایسے لوگ سننے والے ہیں جو اس جلسے میں موجود ہوں گے عمران ہان کے جلسے میں منارے پاکستان کی جو گراؤنڈ ہے وہ مکمل طور پر فل تھی اور سامنے جو پل ہے وہاں بھی ہزاروں کی تداد میں لوگ موجود تھے میں نونلی کو کہوں گا آپ بھی سٹیج وہاں لگائیے گا جہاں عمران ہان نے لگایا تھا آپ کا سٹیج بھی وہاں سے شروع ہونا چاہیے جہاں سے عمران ہان کا شروع ہوا تھا آپ دن کی روشنی میں کریں یا رات کے اندیرے میں کریں اپنی لائٹنگ کا جو انتظام ہے وہ ٹھیک رکھئے گا پیچھے سے لائٹیں نہ بند کیجئے گا تاکہ آپ کی اصلیت سامنے آئے تاکہ لوگ دیکھیں کتنے لوگ آپ کا استقبال کرنے آئے ہیں لوگ استقبال نہیں کریں گے کیوں کیونکہ جو ظلم و ستم ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے آپ یہ بات چھوڑیں کتنے لوگ جیل میں ہیں کتنے لوگوں پر پرچے ہیں کتنے لوگوں کے گھر چھاپے مارے گے اس ظلم کی میں بات نہیں کرتا میں اس ظلم کی بات کرتا ہوں جو ایک غریب شخص پر کیا گیا جو ایک محنت کش پر کیا گیا جو ایک مزدور پر کیا گیا آپ وہ ظلم و ستم کر کے یہ سوچ رہے ہیں یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کے دلسے میں لاکھوں لوگ آئیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا ساری قوم اس بات کی گواہ بنے گی ساری قوم جانتی ہے کہ آپ کا استقبال کرنے لوگ نہیں آئیں گے آپ کی جو امیدوار ہیں وہ اپنے حلکوں میں نہیں جاتے کیوں کیونکہ ان کو پتہ ہے لوگوں نے انڈے مارنے ہیں لوگوں نے ٹیماتر مارنے ہیں لوگوں نے جوتے مارنے ہیں آپ ووٹ لے کر گئے تھے کہ آپ تو دلیل آئیں گے آپ ووٹ کو عزت دو کا نرہ لگاتے تھے آج ووٹ کو عزت کیوں نہیں مل رہی آج پاکستانی قوم الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے آج پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دی جائے لیکن آج ووٹ کو عزت نہیں مل رہی کیونکہ ان کو پتہ ہے الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے عمران ہان کو جیل میں رکھ لیں الیکشن کروائیں پاکستانی قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہے پاکستانی قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے پاکستانی قوم جانتی ہے کہ وہ کسے ووٹ دے گی آپ گلسہ کرنا یا ریلی نکالنا آپ کی ایک رشوہمی ہے اسے پوری کریں اور انشاءاللہ آپ اس دن شرمندہ ہوں گے آپ کو محسوس ہوگا آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے ایک نواز شریف کی واپسی تھی اس حوالے سے میں نے آپ کو اگاہ کیا آپ اس پر کمنٹ ضرور کیجئے گا اب دوسری بات کرتے ہیں نیپ کیسز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا چیف دسٹرس عمرتہ بندیال صاحب نے جو اپنے آخری دن فیصلہ دیا تھا جمعہ والے دن جو فیصلہ دیا تھا جمعہ مبارک کہا گیا تھا وہ فیصلہ یہ تھا جو نیپ میں ترامیم کی گئی اسے مسترد کیا گیا اس قانون کو کلدم کیا گیا نیپ کیسز دوبارہ کھل گئے تقریباً چیاسی کیسز دوبارہ کھلے ہیں ان کیسز میں جو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب تھے ان کا کیس ہے سابق وزیراعظم شاہید حکان عباسی صاحب ان کا کیس ہے نواز شریف شردیل میمن آصف علی زرداری یوسف رضاگلانی راجہ پروید اشرف اسحاق ڈاڑ صاحب جو پاکستان کی محیصت ٹھیک کرنے آئے تھے ڈالر کو نیچے لانے آئے تھے پاکستانیوں کو ریلیف دینے آئے تھے ان کا بھی کیس ہے توشہانہ کیس بھی ہیں ایک طرف امران حان کو جس طرح توشہانہ کیس میں سزا سنائی گئی تھی جس طرح جلدی جلدی میں کیس سنا گیا نہ دن دیکھا گیا نہ راہ دیکھی گئی نہ چھٹی دیکھی گئی نہ بیماری دیکھی گئی امران حان کو کیس امران حان کا کیس سنا گیا امران حان کو سزا سنا کر جس صاحب لندن چلے گئے امران حان جیل میں رہے اور پھر تقریباً سولہ سترہ دن بعد پتا چلا کہ امران حان اس میں قصوروار نہیں ہیں ہائی کورڈ نے زمانت دی اسی طرح ان کا بھی کیس سنیے گا امران حان نے تو ایک گری لی تھی یہ لوگ جو بی ایم ڈیو لے گئے جنہوں نے کلین نہیں چھوڑے جنہوں نے کوئی چیز توشہانہ کی نہیں چھوڑی ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے انہیں بھی اٹف جیل میں لے کے جائیں اڈیالا لے کے جائیں سینٹرل جیل لے کے جائیں کسی بھی جیل میں لے کے جائیں ان کا احتساب بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح آپ نے امران حان کا کیا جس طرح امران حان کے توشہانہ کیس کا فیصلہ سنایا گیا دیکھتے ہیں کیا ان کے کیسز کا بھی اس طرح فیصلہ سنایا جائے گا کیا دیکھا جائے گا کہ عدالتیں ان کا بھی احتساب اس طرح کرتی ہیں جس طرح عمران حان کا کیا ایک اور اہم بات ہے پاکستان میں اچھا کام کرنا بھی جرم من جکا ہے اگر آپ کسی کے لیے بلائی کرتے ہیں کسی کا اچھا سوچتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں یہ بھی ایک جرم ہے اور یہ جرم عمران حان نے کیا ہے لانسٹ یئر جب سلاب آیا تھا جب یہ حکومت ہیلیکاپٹر سے آٹا نیچے پھینک رہی تھی لوگوں کی تضلیل کر رہی تھی تب عمران حان نے فنڈنگ کی لائی فنڈنگ کی جس میں باہر سے لوگوں نے اڑبورڈ پی عمران حان کو دیئے اور وہ پیسے ان لوگوں میں تقسیم کیے گئے جو سلاب سے متاثرہ لوگ تھے نیب نے اس کا کیس بھی عمران حان پہ ڈال دیا ہے اس کا کیس بھی درج کر دیا ہے کہ عمران حان نے اندر سے پیسے کھائے ہیں اور ہتارا سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں عمران حان نے تو لوگوں کی مدد کی تھی یہ جو حکومت تھی انہوں نے بھی ایک میسیج چلایا تھا کہ دس سر پر ٹرانسفر کریں بیس سر پر ٹرانسفر کریں جب کال کرتے تھے ایک ڈنگ ٹون چلتی تھی وزیراعظم فلڈ ریلیف میں پیسے ٹرانسفر کریں کیا اس کا بھی احتساب ہوگا وہ کہاں لگے ہیں کسی کو پتا ہے عمران حان نے تو جو پیسے لیے عمران حان صاحب تو گئے تھے ڈیڑا اسماعیل حان گئے تھے ٹانگ گئے تھے بلوچستان گئے تھے عمران حان نے جا کے پیسے تقسیم کیے ان لوگوں تک پہنچے عمران ریاض نے کیا انہوں نے عمران حان پہ یہ کیس ڈال دیا ہے ملک میں اچھا کام کرنا بھی جرم ہے اچھا کام عمران ریاض نے کیا تھا وہ بھی ایک مجرم ہے پتہ ہی نہیں عمران ریاض کی در ہے عمران ریاض کہا گیا تھا کہ دس دن میں باہر آ جائیں گے تقریباً چودہ دن گزر چکے ہیں عمران ریاض صاحب کا کوئی علم نہیں ابھی نہیں باہر آئے ایک سو کتنے دن ہو گئے ہیں یہ ظلم و ستم کا دور پاکستان میں جاری ہے لیکن یہ دور یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہنے والا حق جیتے گا سچ جیتے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ